بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ویڈیو ہے وہ لوگ جو شوق رکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کتے پالنے کا شوق رکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو تیتر بٹیر وغیرہ کا پالنے کا شوق رکھتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی اور چیز کا شوق رکھتے ہیں اور ساتھ میں جو ان کا کاروبار ہے اس شوق کی وجہ سے وہ تباہ ہوتا ہے کیونکہ آج مجھے جو بندہ ملا اس کے بارے میں اس کا دوگان ہے ہاتھ میں اس کا مرغہ تھا اسیل مرغا وہ مجملہ تو کہتا ہے کہ اسی طرح میرا کام نہیں چل رہا روزگار کاروبار میرا دکان میرا کمزور ہے لیکن جب میں نے اس کے حالات کا پتہ کیا تو وہ تو سارا دن وہ اپنا شوق میں گزارتا ہے تو کاروبار کون کرے گا تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس روزگار کے بارے میں معلومات پرہ ہم کرنے والا بشاہین بیزنس آئیڈیاز اگر آپ کو پسند ہے میرا نام ولی اللہ ہے تو اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکان پر ضرورت لے کریں تاکہ آپ کو روزگار کے بارے میں معلومات ملتی رہے اور آپ کو لائف میں کوئی فائدہ ملے تو بھئی جو بندہ اپنا روزگار کرتا ہے اس کو کامیاب کرنے کا طریقہ کیا ہے تاکہ اس کا شوق بھی پورا ہو اس کا روزگار بھی چلے اگر آپ کسی چیز کا شوق رکھتے ہیں جو بھی چیز ہے لیکن آپ نے ساتھ میں روزگار کو رکھا ہوا ہے کوئی دکان ہے یا کوئی جوب ہے جو کچھ بھی ہے لیکن شوق کی وجہ سے جو آپ کا روزگار ہے وہ متاثر ہو چکا ہے اور اس میں آپ کا جو روز کے اخراجات ہیں آپ کے گھر کے اخراجات ہیں اس کے لئے آپ پریشان ہیں لیکن آپ مجبور ہیں کیونکہ شوق ایسا چیز ہے کہ مجھے بھی اس کا پتہ ہے کہ بندہ چوڑنے کو دل نہیں کرتا ہے کہ نشہ ہے لیکن اس بندے کے لئے علاج کیا ہے کہ اس کا شوق بھی پورا ہو اور اس کا روزگار بھی چلے اور اس کا گھر کے اخراجات بلکہ اس کا اخراجات سے بھی بڑھ کر وہ پیسہ کا مال ہے تو طریقہ یہ ہے کہ میں اس بندے کا مثال دیتا ہوں کہ اس کے پاس مرغا تھا اور اس کا دکان ہے جنرل سٹور کا تو اس کو مشورہ دیا گیا میرے طرف سے کہ آپ جنرل سٹور کو ختم کریں اور آپ اصل مرغیوں کو پال کر بیچنا شروع کر دیں یعنی یہ روزگار آپ شروع کر دیں آپ کا اس کے ساتھ شوق بھی ہے تو آپ اس شوق کو ایک بزنس لیول پر لا کے کڑا کر سکتے ہیں کیونکہ اصل مرغیوں میں زیادہ تر اصل مرغوں میں پنجاب میں بہت زیادہ بزنس کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے وہ یہ ہے کہ انڈے کا جو چوزہ ہے انڈا اگر مرغی دے دیتا ہے تو اس کا تو کوئی پیسہ نہیں ہے لیکن ایک انڈے سے جب آپ چھ مہینے میں ایک ایسا آپ کو مرغہ یا مرغی مل جاتا ہے اصیل تو وہ اس کی قیمت کم سے کم پندرہ ہزار سے لے کر پچاس ہزار تک ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کے بیچ دیتے ہیں اور آپ کے مرغوں کا جو اصل ہے جو نسل ہے وہ کتنا اصل ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر پرس کرے آپ بیس مرغی بھی اگر آپ پال لیتے ہیں چھ مہینہ اگر ایک آپ بیس مرغوں کو چھ مہینے میں تیار کر دیتے ہیں اور یہ جو آپ کے لیے جو کانہ پینہ اس کا ہے اس کا جو خوراک ہے وہ زیادہ سے زیادہ چھ مہینے میں آپ کا ہزار دو ہزار سے زیادہ خوراک اس کا نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو تیار کر دیتے ہو اور پیجنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لڑکو تو ایسے مرغے آپ کا دس بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار میں ایک بک سکتا ہے یعنی دو ہزار کی جگہ چھ مہینہ بعد آپ کو بیس ہزار مل رہے یعنی دس گنہ پراپٹ ایک روپے کا چیز آپ دس روپے میں بیٹ سکتے ہیں چھ مہینے کے بعد دو ہزار روپے اس نے آپ سے خوراک کایا اور یعنی یہ تمہیں بہت ہی زیادہ آپ کو بتا رہا ہے دو ہزار روپے اتنا نہیں لا ہزار بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ گندم جو اور یہی چیزیں مکعی وغیرہ اسی کو بہترین ہی خوراکی ہے اسی کو دینا پڑتا ہے لیکن چھ مہینے میں وہ آپ کا ہزار روپے بھی نہیں کھائے گا یعنی پانچ چھ سو روپے کھائے گا یہ تو میں نے آپ کو بہت بڑی اگر آپ اس کو دیسیگی بھی کلا دیتے ہو تو میں نے آپ کو یہ دو ہزار روپے بتایا کہ دو ہزار روپے کا چیز آپ بیس ہزار میں بیگ سکتا ہے تو آپ خود سوچ لے کہ کتنا اس میں منا پڑا ہے اسی طرح آپ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ کتوں کا شوق رکھتے ہیں آپ کے پاس کتا ہے ایک ہے دو ہے اور لوگ اس کے تاروب کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ یعنی اس پہ امبریس ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو اس میں ایک خوشی ملتی ہے دل کی خوشی ملتی ہے کہ کسی بندی نے آپ کے آپ کے پاس جو کتا ہے اس کا سپت کیا اور آپ کو دل کی خوشی ملی بس اسی سے یہی شوق ہے اور یہی سے آپ کے دل کو تسلیح ہو جاتی ہے اور اس شوق کو آپ بزنس میں تبدیل کر دیں اگر آپ کے پاس بٹر ہے تو بٹر پال رہے ایک ہے دو بٹر ہے روز آپ کے ہاتھ میں بٹر ہے لوگ اس کے تاروب کرتے ہیں پھر آپ اس کو لڑوانے کے لیے میں تیار کرتے ہو تو اسی شوق کو آپ بزنس میں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں کبھی ایک گاڑی خریدتے ہیں کبھی دوسرا گاڑی خریدتے ہیں کبھی تیسرا گاڑی خریدتے ہیں دو مہینے بعد چار مہینے بعد سال بعد اور چینج کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ مقابلے کرتے رہتے ہیں تو آپ اسی اپنی شوق کو بزنس میں تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ گاڑیوں کا شوق کرتے ہیں تو سارا دن آپ کے گاڑی پہ ہوگا تو بزنس کون چلائے گا اسی لیے جب آپ کا شوق آپ کے بزنس میں آپ اس کو تبدیل کروا دیتے ہیں تو آپ کا شوق بھی پورا ہوتا ہے اور آپ کا جو روزگار ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کو گھر کے مسائل نہیں ہوں گے آپ کے ماباپ ناراض نہیں ہوں گے آپ کے بیوی بچے آپ کے اوپر غصہ نہیں کریں گے اور آپ کے زندگی خوشگوار گزرے گی خدا حکم